آدھا یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں مہتاب عالم موٹے اناج کے دینل اقوامی سال کے شاندار تقریبات سے پہلے کے پروگرام میں بھارت نے ساٹھ سے زیادہ ملکوں کے ہائی کمیشنروں اور سفارتکاروں کی میزبانی کی وزیر خارجہ ڈاکٹر احجہ شنکر نے آبو ہوا کی تبدیلی اور تنازوات کے تناظر میں موٹے اناج کی بڑھتے ہوئی اہمیت پر زور دیا وزیر داخلہ امید شاہ آج شام نئی دلی میں اہوم جنرل لچٹ بار خوکن کی چار سومی سالگلہ کے تقریبات میں شرکت کریں گے پاکستان میں لیفٹینڈ جنرل آسیم منیر کو فوج کا نیا سبرہ مقرر کیا گیا ہے اور فیفا ورلڈ کپ میں آج سویزر لینڈ کا مقابلہ کیمرون سے جنوبی کوریا کا مقابلہ یورو گوئے سے اور پرتگال کا مقابلہ گھانا سے ہوگا اب خبر تفصیل سے وزیر خارجہ ڈاکٹر احجہ شنکر نے آج کہا کہ کوویڈ بابا آبو ہوا کی تبدیلی اور عالمی سطح پر تناظرات کے تناظر میں آج دنیا میں موٹے اناج کی اہمیت بڑھ رہی ہے وہ نئی دلی میں موٹے اناج کا بینل اقوامی سال دو ہزار تیس کی سال بھر چلنے والی شاندار تقریبات سے پہلے کے پروگرام میں اظہار خیال کر رہے تھے ڈاکٹر جشنکر نے زور دے کر کہا کہ موٹے اناج خوراک کی یقینی فراہمی اور بینل اقوامی تعلقات کے لئے بہت اہم ہیں انہوں نے کہا کہ کوویڈ کا دور ایک ایسا دور تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک وبا خوراک کی یقینی فراہمی کے لئے کیا کر سکتی ہے انہوں نے تجویز پیش کی کہ بینل اقوامی تعلقات میں خوراک کی یقینی فراہمی کو بڑے پیمانے پر توجہ دی جانی چاہیے اپنے خطاب میں وزیر زراد نرندر سنگھ دومر نے کہا کہ موٹے اناج کا بینل اقوامی سال خوراک کی یقینی فراہمی اور تغذیر میں موٹے اناج کی اہمیت کے بارے میں بیداری بڑھائے گا انہوں نے کہا کہ بھارت موٹے اناج پیدا کرنے والے بڑے ملکوں میں سے ایک ہے انہوں نے مزید کہا کہ موٹا اناج ماحولیات کے موافق فصل ہے اور موٹے اناج خسک سالی سے متاثرہ علاقہ میں بھی پیدا کیا جا سکتے ہیں موٹے اناج کے بینل اقوامی سال کے آغاز سے پہلے کہ اس پروگرام میں بھارت اور ساٹھ سے زیادہ ملکوں کے ہائی کمیشٹروں اور سفردکاروں نے شرکت کی اس پروگرام کا اہم مقصد بھارت کے موٹے اناج کے بارے میں بیداری پھیلانا اور موٹے اناج کا بینل اقوامی سال دو ہزار تیس کی ایک کامیاب عالمی تقریب کے لیے دگر ملکوں کے ساتھ منسلک ہونا ہے مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج شام نئی دلی میں عظیم اہوم جنرل لیچٹ بارپوکن کی چار سو بھی سالگرہ تقریبات میں شرکت کریں گے اس موقع پر آسام حکومت کی طرف سے تین روزہ پروگرام کا احتمام کیا گیا ہے جو کل قومی رائدھانی میں شروع ہو گیا اس کا مقصد عظیم اہوم کمانڈر کی بہادری کے کارناموں کے بارے میں قومی اور بینقوامی سطح پر لوگوں میں بیداری پیدا کرنا ہے جنہوں نے سرائے گھارٹ کی مشہور لڑائی میں مغلوں کو شکست دی تھی لیچٹ بارپوکن کی چار سومی سالگرہ کی یاد میں پورے آسام میں بہت سے تقریبات اور پروگرام منقد ہو رہے ہیں آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے آسام کے دستکاری کے وزیر یو جی برہما نے کہا کہ آج کے تقریبات میں مرکزی وزیر داخلہ کی شرکت سے پروگرام کو کافی تقویت ملے گی وزیر آزم نردر موڈی کل پروگرام کی اختتامی تقریب میں شرکت کریں گے وزیر آزم نردر موڈی نے لیچٹ دیوز کے موقع پر قوم کو مبارک بات دی ہے ایک پیغام میں وزیر آزم نے کہا کہ یہ لیچٹ دیوز خاص ہے جن کے اس لیچٹ دیوز پر عظیم اہوم جنرل لیچٹ بارپھوکن کے چار سومی جہنتی منائے جا رہی ہے جناب موڈی نے کہا کہ لیچٹ بارپھوکن لاسان جرعت کا مظہر تھے انہوں نے مزید کہا کہ انہوں نے ہر چیز سے بالاتر ہو کر عوام کی فلاح بہبود کو مقدم رکھا مرکزی وزیر خزانہ نربلا ستہ رمن آج خدمت اور کاروبار کے سیکٹر کے نمائندوں کے ساتھ بجٹ سے پہلے کا ستواہ مشورہ کریں گی اس سے تعلیم دہی ترقی پانی اور صفحہ شترائی سمیت سماجی سیکٹر کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گی اس سے پہلے محترمہ ستہ رمن نے سنت اور بنیادی دھانچے کے مہرین، نیز آبو ہوا، مالیاتی سیکٹر اور پونجی منڈیوں کے مہرین کے ساتھ ملاقات کی تھی وزیر موصوف نے ذری مہرین اور ذری اشیاء کو ڈبابند کرنے کی سنت کے نمائندوں کے ساتھ بھی میٹنگیں کی تھی بھارتی بحریہ کے تین روزہ آلہ سطحی علاقائی قلیدی مذاکرات بھارت دہلکہل خطے کے مذاکرات دو ہزار بائیس کل نیڈلی میں شروع ہو گئے اقوامی کانفرنس ہے جس کا مقصد بھارت بحرکاہل کے موجودہ بحر المسائل پر مذاکرات کو فروغ دینا اور نظریات کے تبادلے کو اس سے دینا ہے اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے دفاع کے وزیر مملکت ارجع بھٹ نے کہا کہ بھارت بحری شعبے میں خطرات سے نبٹنے کے لئے پوری طرح تیار ہے انہوں نے ملک کی بحری صلاحیتوں کو بڑھانے ملک کے سمندری وسائل کا ٹھوس طریقے سے بندوبست کرنے اور فوجی صلاحیتوں کو تفیت دینے کی ضرورت پزور دیا بحریہ کے سوراہ ایڈمیرل آر حری کمار نے بھارت بھرکاہل میں بحری تاؤن کو فروغ دینے کے اعتبار سے بھارت کی بحری رسائی کا خاص طور سے ذکر کیا سرکار ماحولیاتی بہران اور ٹکنالوجی کے شعبے میں تیدر افتار تدقی کے تناظر میں کسانوں کے فائدے کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے پردھان منطری فصل بیما یوجنا پی ایم ایف پی وائی میں تبدیلی کے لئے تیار ہے ایک سرکاری علامیہ کے مطابق زراعت اور کسانوں کے فلاح و بحبود کی وزارت کے سیکریٹی منوج اہوجہ نے کہا کہ نئے چلنجوں سے نمٹنے کے لئے دو ہزار سولہ کے بعد اس اسکیم میں اصلاحات کے بڑے اقدامات کیے گئے ہیں انہوں نے اس بات کو بھی اجاگر کیا کہ دوہرہ اٹھارہ میں اس اسکیم میں کئی نئے بنیادی شکل سامل کی گئی ہیں جس میں کسانوں کے لئے فصل کے نقصان کی اطلاع کے مدت 48 گھنٹے سے بڑھا کر 72 گھنٹے کر دی گئی ہے سیکریٹری موصوف نے زور دے کر کہا کہ تیز رفتار اخترارات کے دور میں دیجٹائجیشن اور ٹکنالوجی بہتر ذراعت کے ساتھ اسکیم کی رشائق کو بڑھانے اور اس سے فعال بنانے میں اہم قدار ادا کر رہے ہیں بھارت نے کل اڑیشہ میں اے پی جے عبدالکلام جزیرے سے درمیانی فاصلے والے بیلیسٹک میزائل اگنی تین کا کامیاب تربیتی تجربہ کیا یہ تجربہ اسٹریٹڈرک فورسز کمان کے سرپستی میں کی جانے والے معمول کے استعمال کے تربیتی تجربات کا ایک حصہ تھا ادارت دفاع نے کہا ہے کہ تجربہ پہلے سے تیش ہدا فاصلے کے لئے کیا گیا اور اس تجربے سے نظام کے تمام فعال میارات کی توسیق ہو گئی یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں پاکستان میں لیفٹینٹ جنرل آسیب منیر کو آج فوج کا نیا سبرہ مقرر کیا گیا وہ اس مہینے چھ سال کے مدت ایکار کے بعد صدق دوش ہونے والے جنرل کمر جاوید باجوا کی جگہ لیں گے پاکستان کی وزیر اطلاع مریم اور انزیب نے کہا ہے کہ وزیر آزم شہباز شریف نے لیفٹینٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کو جوائن کیف آف اسٹاپ کے چیئرمین کے دور پر نیز لیفٹینٹ جنرل سید آسیب منیر کو فوج کے سب راہ کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے منشیات کی روکتھام سے متعلق مرکزی بیورو سی بی انڈے شمال مشرقی بھارت سے راجستان میں غیر قانونی افیم کی اسماغلنگ میں ملویس بین ریاستی منشیات کے گروہ کا پتہ لگایا ہے اس نے دو سو بہتر کلو گرام غیر قانونی افیم ضبط کی ہے بین الاقوامی بازار میں جس کی قدر چودہ کرو روپے ہے یہ خبر ملنے کے بعد کہ راجستان کے منشیات کے اسماغلر کسیر مقدار میں غیر قانونی افیم کی اسماغلنگ کے لیے مخصوص طرز کے ٹرکوں کا استعمال کر رہے ہیں سی بی انڈ کے افسران نے بین ریاستی منشیات کے گروہ کا پتہ لگانے کے لیے کاروائی شروع کی اس مہینے کی پندرہ تاریخ کو جائپور میں تقریباً ایک سو تین کلو گرام افیم کے پیچان میں پیکٹ ضبط کیے گئے تھے اس کے بعد سی بی انڈ کے افسروں نے اتر پردیش کے بارہ بنکی کے نزدیک ٹول ٹیکس کے مقام پر ایک گاڑی روکی تھی اور ایک سو پیتیس کلو گرام افیم برامت کی تھی سری لنکا کے سرانیل وکرامہ سنگے نے تعمل اقلیتوں سے مطالق بحر القاہل ملک کے دہائیوں طویل نسل معاملے کا حتمی حل نکالنے پر تبارلے خیال کے لیے سبھی پارٹیوں کو مدو کیا ہے کل پارلیمنٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر نے اگلے سال تک ایک حل تلاش کرنے کے زمن میں اس اعتماد کا اظہار کیا سکھ مذہب کے نوی گروہ گروہ تیک بہادر کا شہید دیوس آج بنایا جا رہا ہے صدر جمہوریہ دربت مرمو نے اس موقع پر گروہ تیک بہادر کو اخراج عقیدت پیش کیا جمہور کشمیر پولیس نے آج شام بازلے میں ایک میدان سے ہتھیار اور کچھ نقد برامت کی ہیں جمہور کے ہمارے نامانگار نے خبر دی ہے کہ ویجائپور میں چھننی منحاسن کے قریب ایک مجتوہ پیکس کے بارے میں خفیہ اطلاع مننے کے بعد پولیس اس مقام پر پہنچی تھی فیفا ورلڈ کپ میں آج سے پر ساڑھے تین بجے سویزر لینڈ کا مقابلہ کیمرون سے ہوگا شام ساڑھے چھے بجے جنوبی کوریا کا مقابلہ یورو گوئے سے ہوگا جبکہ رات ساڑھے نو بجے پرتگال کا مقابلہ گھانا سے ہوگا آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر موٹے اناج کے بینل اقوامی سال کی شاندار تقریبات سے پہلے کے پروگرام میں بھارت نے ساٹھ سے زیادہ ملکوں کے ہائی کمیشٹروں اور سکرتکاروں کی نزبانی کی وزیر خارجہ ڈاکٹر اہج شنکر نے آبو ہوا کی تبدیلی اور تنازوات کے تناظر میں موٹے اناج کی بڑھتی بھی اہمیت پر زور دیا وزیر داخلہ امیت شاہ آج شامنے دلی میں اہوم جنرل لیچٹ بار پھکن کی چار سو میں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کریں گے اور پاکستان میں لیفٹرینڈ جنرل آسیم منیر کو فوج کا نیا سبرہ مقرر کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا